ایک دو باتوں میں آپ کو میں واضح کر دوں ایک جہاں آپ شیئر کے پاس آئے تعلق بنایا آپ کا دل ہوا محبت ہوئی آپ کو پتہ یہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا یہ میرا ہاتھ پکڑ کے کھینج کے یہی ہے بس وہ جو آپ کا ایک شرح صدر ہوتا ہے آپ ہاتھ دے دیتے ٹھیک ہے غور سے سنی ہاتھ دیتے اب ہاتھ دینے کے بعد توڑا وقت گزرنے کے بعد جب آپ کی یہ کیفیت ہو کہ آپ کے ریڈار اب اس کے اگینج جانے لگ جائے نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بات سچی وہی ہے جو پہلے تھی جس پہ آپ نے داخلہ لیا تھا بس خلاصہ یہ کہ آپ کی پھڑا گئی ہے ایڈمیشن تو لے لیا فوج میں جب ٹریننگ کے لئے آڈمینے بھیجا تو وہاں جب آپ کے ساتھ مجاہدے کی یہ بھی دائیں تو آپ کی آوا ٹھڑ ہوئے آپ بولنے نہیں اللہ گرے کسی راستے سے بس باغ جاؤ تو اس میں استاد کی نہیں ہو جائے اب آپ میں وہ صلایت نہیں رہی وہ قوت نہیں رہی وہ آپ کر نہیں پا رہے تھوڑی سی ہمت کر کے آپ چلیں کڑوی گود پینی پڑتی ہے تھوڑا سا دل توڑنا پڑتا ہے دل جلانا پڑتا ہے ہمت کرنی پڑتی ہے پھر اس کی جو لذت اور باہر ہے وہ اللہ جب دیتا ہے تو پھر زندگی برد تک اس کی مزے اور لذت رہتی پھر وہ ختم ہونے چیز ہی نہیں ہے سمجھ جاریے بات کو تو اس لئے جو جو چیزیں ہم میں موجود ایسی ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں نقصے یہ کمی ہے کتائی ہے سستی ہے کائی ہے اس کو ہم خود فوکس کریں اور غور کریں کہ ہم کہاں سے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں سمجھ جاریے ہیں پھر اس کا علاج کریں علاج کروائیں اور تقریبا ہمیں دوا پتا ہے اگر آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ اس کو بتائیں مجھے یہ مرض ہے تو آپ کو لگا یہ پرہیز ہے یہ علاج ہے آپ کو ایک اور بات بتا یہ بھی جیسے جیسے سامنے لوگوں کے دماغ چل رہے نا اس کے حساب سے دے رہا ہوں بھی ہاتھ کے ہاتھ یہ آپ بولیں میرا یہ مرض ہے یہ دوا ہے اور سے سنے اور سے پھر دوبارہ گئے داکٹر کے پاس داکٹر صاحب مجھے یہ شوگر کا ایک مسئلہ ٹھیک ہے اس پہ لے رہے شوگر ہے داکٹر نے کہا پریس کر یہ چیزیں نہیں کھا یہ کر ایکسرسائز کر وہ کر یہ دوا ہے ٹھیک اب کچھ بھی نہیں ہے تھوڑے دن پھر پہنچ گئے داکٹر مجھے شوگر کیا ہے پھر ہو گئے پریس کر احتیاط کر دوا کھا یہ ایکسرسائز پھر تیسرسائز نہیں پہنچ گئے اب مرض ہمیں پتہ کیا ہے بات سمجھا رہی ہے علاج بھی پتہ ہے پریس بھی پتہ ہے کرنا ہے کہ سب پتہ ہے پھر کیا دماغ کام نہیں کرتے جو بار بار ایک ہی مرض لے کر آ رہے ہیں ڈاکٹر تو آپ کو صحیح دوا دے رہا ہے وہ تو آپ کو صحیح دوا تو ہمارے اپنے اندر کچھ امراض ایسے ہیں جن کا علاج ہمیں خود پتہ ہے خوراک کئی بار مل چکی ہے ڈوز دے دی گئی ہے پرچے لکھ دی گئی ہے ہدایت جاری ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے ہماری بیوکوفی ہے یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبت میں آئے تو حمد حاصل ہوتی انسان کو تو ایک تقویت ملتی ہے ایک حوصلہ آتا ہے آگے قدم بڑھانے کا لیکن ہم نے جب تک اس اعلاج کو اس ترتیب پہ جب تک نہیں کریں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح اپنے آپ کو اتمناء دیں کہ بدنظری سے نہیں بچا جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں بدنظری سے بچنے کے طریقے یہ ہے کہ ہر ازباب وہ چھوڑ دیں جس سے وہ پیدا ہو رہی ہے بیماری پھر دوبارہ آئے ہمت نہیں کریں گے چلتے اس ہی رہیں گے ہمت ضروری ہے ہر کام کے لئے ہمت اور ہمت ہمیشہ انہی کاموں میں آتی ہے جس کی جو قدر اور اہمیت کا اندازہ ہو بات سمجھ رہی ہے تھوڑا غور کرے ہو اب یہ باتیں ہوگی میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں شیطان ایسے پھیلا ہو سب جو پر میں واضح دیکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ کو میں کوئی واقعات قصے سناتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا اب اس کو پتہ ہے یہ میرا بزنیس ٹھپ کرنے کے لئے بیٹے کے پیر سا آج ہے دوارہ پنگے لے رہا میرے سے کیونکہ ہم تو آپ کو باریک باریک طریقے سے جہاں جہاں سے وہ آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں یا آپ خود غلطیاں کر رہے تھے وہ شیطان سائٹ بیٹھ کے ہم ٹیک لاؤ گے مسکر آرہ دا آج تک خیرے میرے نام لے لیکن کام تو میرا ہی کر رہے اپنے آپ سے کر رہے ہیں بے شک میں اس میں ملویز نہیں لیکن میرا جو میرا کام مشہن ہے اس پر چل رہی رہے اب میں آپ کو جتنے ٹیکنیکل پر یا آپ ہی شیطان آپ کو وسوس اڑھائے گا خیالات ڈالے گا مختلف بات بہت ساری چیزیں بات ساتھی کہتے ہیں ایک بات پچھلے جمعہ دوئی پھر وہ ہی بات ہوئی یہ شیطان ہے میرا بھائی ایسے وہ آپ کو پھر کبھی یہ کہے گا مجھے اس چیزوں کا انداز ہے مجھے یہ بات پتا ہے مجھے تو اس قائلے میں سمجھا رہی ہے بات کو اگر ایک بیماری ہے ابھی تک ہٹ نہیں رہی سو بار اس کا تذکرہ کریں بیماری تو وہی موجود ہے نا رٹ توسی کے لگا جائے گی ہر بار یہ مرض ہے یہ مرض ہے ایک بندہ عشق مجازی میں پھسا ہوا ہے وہ بار بار غیر کو دل دے رہا ہے بار بار غیر کو دل دے رہا ہے جو مرض عام ہیں ایک ہوتا ہے نا عمومی مرض جو پھیلا ہوا ہے ایک ہوتا ہے خاص کوئی ایک آدھ آتا ہے جو کوئی خاص کسی مرض کے اندر مبتلا ہے روحانی کوئی خاص مسئلہ ہے وہ کوئی سال میں یا مہین و بعد واسطہ پڑتے ہیں تو پھر وہ ایک سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کو کوئی الگ سے بندہ بتا دے ایک عمومی مرض بدنظری ہے عمومی مرض ہے غیبت ہے عمومی مرض ہے حسد ہے یہ عمومی مرض یہ سب عام مرض ہے جو ایسے پھیلے میں معاشرے میں اب ہم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بولے کہ میرا اندر سے حسد ختم ہو گیا ہے میرے اندر سے غیبت ختم ہو گئی ہے جھوٹ ختم ہو گیا ہے میرے اندر سے بغس کی کیفت ختم ہو گئی ہے بدنظری ختم عشق مجازی سے میں بالکل دور ہو چکا ہوں اللہ کے حکوم آ چکے ہر برائی سے دور ایسا ہے کوئی نہیں ہے تو جب تک ہم نہیں آ پا رہے اس اسٹیپ میں تو اسی کی بات کریں گے ہم آگے کہاں جائیں گے وہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے مسائل کی جنگ لڑے اور اپنے اندر سے ان تمام بیماریوں کو نکالے پھر دیکھیں اللہ کا جب نور اس کی نسبت کا نور دل میں داخل ہوگا پھر وہ روشنی سامنے آگے گی پھر آگے دنیا وہ بہت بڑی ہے پھر مزا آگا زندگی ابھی ہم بیٹھے میں ایک ہی جگہ فسے ہوئے ایک ہمت نہیں کر پا رہے اور یہ ساری ہمت کے اندر جو اسٹی کی بڑی وجہ ہے نا وہ سب پرہیز نہیں کر پا رہے پرہیز ارے وہ مسائل سا اپنے دماغ میں آگے کہ یہ دیکھیں اتنے ٹائم ہو گیا ہم آ رہے ہیں ہمارے اندر فرد نہیں فائد ہے یہ ایک کچھ نہیں ہوتا ہے اچھی چیزیں جب آپ کو پتہ چل رہی ہیں اچھا راستہ پتہ چل رہا ہے آپ کو سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے تو چلو پہلے یہ اس چیزوں سے بھی بے خبر تھے ہم زندگی میں چلو اتنی تو خبر مل لی ہے چلیں کیوں نہیں یہاں کچھ چیزوں میں آکے مین جگہوں میں آکے شیطان وصو سے ڈالتا ہے